ہائے فرنڈز ویلکم تو مائی چینل اس سے پہلے میں آپ کو ایک بلاوز نیک کوئل نیک بلاوز کے بارے میں بتا چکا ہوں سمجھا چکا ہوں اور اس کو جو ایک سلیوز جو اس کو خوبصورت لگتی ہے جس سے وہ بلاوز اور زیادہ خوبصورت ہو جاتا ہے آج میں وہ آپ کو سمجھانے کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں سلیوز کی آستین کی بازو کی تو یہ دیکھ لیے چھوٹا سا میں نے ایک بازو کاٹا ہے تقریباً چینچ ہے یہ لمبا تو اس کو اسی طرح سے نشان لگا کے ایسے ہی کاٹ لینا ہے ایک ایک انچ ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کی دوری سے سب ایسے پیس کر لینا ہے لیکن ان کو علیدہ علیدہ نہیں کرنا ہے ایک کو ساتھ جڑے رکھنا ہے تاکہ یہ جڑے رہیں ساتھ میں ابھی اس کو کھولیں گے تو اس کی شکل کچھ ایسی آ جائے گی ایسی بہت خوبصورت شکل آ جائے گی ایک چلی یہ جو ہے سلیوز جو ہے یہ یہ ایک سرکل کی شکل کی ہوتی ہے لیکن اس میں آدمی کنٹرول نہیں کر سکتا اس کے کتنا چاہیے اس کی فال تو اب اس کو پیٹرن اوپر رکھ کے اس پیٹرن سے تقریباً دو انچ آپ نے زیادہ کٹنا ہے کیونکہ بعد میں اس کو سیدھا کرنے کے لیے یا پائپیم لگانے کے لیے یا زگ زگ کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیس چاہیے ہوتا ہے تو تھوڑا سا زیادہ کٹ کے آپ اس کو کٹ لیں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ جب سلیوز ہم لگائیں گے تو کتنی خوبصورت لگتی ہے اس کول نیک بلاوز کو سینٹر میں ایک چھٹکہ دے دینا ہے اس کی یہ شکل نکلے گی اب اس کو ایسے نیچے سے سلائی لگا دینی ہے اب یہ چیزیں جو ہے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جو آپ بناو گے تو پھر آپ اس کو اچھے طریقے سے پراپر طریقے سے بناو گے میرے پاس ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں آپ کو صرف ٹرک بتاتا ہوں کہ کیسا ٹرک ہے جو جس سے یہ خوبصورت لگتی ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے وہی بلاوز ہے جو میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کاٹ کے دکھایا تھا اس کا تو ابھی اس کو یہ سلیو اگر لگائیں گے تو یہ بہت خوبصورت لگے گی دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہی ہے تو اس بلاوز کے ساتھ یہ جو ہے یہ بہت خوبصورت لگتی ہے فرنڈز اگر میرا کام آپ کو پسند ہے اور میری آپ کو ویڈیو سمجھ آ رہی ہیں تو پلیز آپ میرا چینل سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو لائک کمنٹ ضرور کیا کریں تاکہ مجھے پتہ چل سکے کہ میں آپ کے لئے اور کون سی چیز اچھی چیز بناوں کوشش کروں گا کیونکہ میں خود بھی بہت مصروف رہتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں جو میرے مند میں آتا ہے کچھ ہلکی پھلکی سی ٹرک جو ہو جس سے آسانی سے آپ بہن بھائی بچے جو ہے سیخ جائیں گھار میں بیٹھے ہوئے تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں بہت بہت شکریہ موسیقی